بسم اللہ الرحمن الرحیم مائت کی لینگویج میں سفر کہتے ہیں یہ دراصل عربی کا لفظ ہے سفر اس کا نام سفر کیوں پڑا اہلِ لغت نے اور تاریخ نویسی کرنے والوں نے لکھا ہے کہ عربی کے بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے مہینے یعنی جن کے اندر ظلم کرنا لڑائی جھگڑا کرنا جنگ و جدال کرنا گناہ کرنا بنسبت دیگر مہینوں کے زیادہ بڑا گناہ ہے یہ تین مہینے لگاتار ہیں ان میں سے اور محرم کے بعد یہ سفر کا مہینہ آتا ہے اور اس کے بعد ایک چوتھا مہینہ ہے رجب جو کئی مہینے کے بعد آتا ہے کاچوں کی یہ تین مہینے حرمت والے لگاتار جب آتے تھے تو عرب کے لوگ تین مہینے تک اپنی تلوار اپنے نیام میں رکھتے تھے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں یہاں تک ان مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے کہ اپنے باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتے تھے بیٹا مہینہ ختم ہونے دے پھر تجھ سے میں بدل لوں گا یہ حرمت والے مہینوں کا اتنا وہ خیال کرتے تھے تو یہ تین مہینہ لگاتار جب حرمت کا گزرتا تھا تو گویا ان کی تلوار میں زنگ لگنے شروع ہو جاتے تھے لڑنے بڑھنے والی قوم تین مہینے تک تلوار نہیں چلائی جیسے تین مہینہ ختم ہوتا یہ سفر کا مہینہ آتا تھا یہ اپنی پرانی جنگیں جو رکی ہوئی تھی کسی کو اپنے بھائی کا بدلہ لینا کسی کو اپنے باپ کا بدلہ لینا کسی کو قوم کی خدمت کے لئے لڑائی کرنی ہے کسی کو اپنے قبیلے کی حمیت اور تاثب میں لڑائی کرنی ہے تلوار لے کر نکل پڑتے تھے اور جب نکل پڑتے تھے تو مکہ خالی ہو جاتا تھا شہر خالی ہو جاتا تھا جگہ گھر مکان خالی ہو جاتے تھے تو عربی میں کہا گیا سفر المکان مکان خالی ہو گیا اس لئے اس مہینہ کو سفر نام رکھا گیا یہ اس نام کی میننگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ لفظ سفر آیا ہوا ہے ابو دعوت کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكُمْ حَئِيُنْ قَرِيبِ اے مسلمانوں تمہارا رب شرم کرتا ہے اور بہت زیادہ نمازنے والا ہے يَسْتَحْئِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہو اور اللہ خالی ہاتھ اس کے ہاتھ کو واپس کر دے تو اس حدیث میں صفرہ یہ لفظ آیا ہوا ہے اس مہینے کے نام سفر ہے اس مہینے کے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے زمانے جاہلیت میں بھی اور مسلمانوں نے بھی یہ مہینہ وہم پرستی کا توہمات کا اپنے اندر ایک زخیرہ جمع کی ہوئے ہیں جاہلیت کے عقیدے سے لے کر آج تک کے جاہل مسلمانوں کے پاس اس مہینے میں بڑے خرافات ہیں آپ دیکھیں گے شروع زمانے سے لے کر جاہلیت میں بھی اس مہینے کو لوگ منحوس مانتے تھے منحوس ماننے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس مہینے میں لوگ رکی ہوئی جنگیں دوبارہ شروع کر دیتے تھے دوبارہ تلوار لال ہونے لگتی تھی دوبارہ خون خرابہ شروع ہو جاتا تھا اس لئے لوگ منحوس مانتے تھے ویسے بھی منحوس مانتے تھے تو اس مہینے کو منحوس مانتے تھے زمانے جاہلیت میں کچھ مسلمان بھی منحوس مان رہے ہیں اس مہینے کو اسی مہینے کے اندر ایک اور خرافات ہے تیرہ تیزی کا ہو سکتا آپ کے ہاں کچھ اور نام ہو لیکن بعض مسلمانوں کے علاقے میں یہ نام پائے جاتے ہیں کہتے ہیں پورا مہینہ منحوس ہے لیکن شروع سے لے کر تیرہ تاریخ تک یہ زیادہ منحوس ہے اس میں نحوست کی کوالٹی زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس تھرما میٹر بھی ہوتا نحوست ماپنے کا یہ بتاتے ہیں ایک سے لے کر تیرہ تک زیادہ نحوست پائے جاتی ہے اور اس لئے تیرہ تیزی کا نام رکھا گیا ایک دوسری خرافات ہے اسی مہینے کا جو آخری بودھاتا ہے اس کو آخری چہار شمبہ بولتے ہیں فارسی میں دنوں کے نام ہوتے ہیں جیسے انگریزی میں سنڈے منڈے وغیرہ ہوتا ہے ایسے فارسی میں بھی ہفتے بھر کے نام ہوتے ہیں آپ سب ایک نام سنے ہوں گے بہت مشہور ہے دو شمبہ دو شمبہ پیر کو یعنی منڈے کو بولتے ہیں یہ چیز مشہور ہے اتنا مسلمان جانتے ہیں اتنی فارسی جانتے ہیں دو شمبہ کے بعد منگل کو شمبہ بولتے ہیں اور پھر بودھ کو چہار شمبہ بولتے ہیں تو اسی سے یہ رسم بنی ہے آخری چہار شمبہ یعنی اس مہینے کا آخری جو بودھ ہوتا ہے اس دن خاص طور سے منحوس ماننے والوں کا قیدہ یہ ہے کہ تقریباً تین لاکھ بیس ہزار بلائیں اترتی ہیں زمین پر پورے سال میں تقریباً مانتے ہیں کہ دس لاکھ بلائیں مسیبتیں آفتیں اترتی ہیں ان میں سے صرف تین لاکھ اور بیس ہزار بلائیں صرف اسی آخری بودھ کو اترتی ہیں اس کے لئے علاج کے لئے کچھ بیداتیں ایجاد کرتے ہیں کچھ فرضی دعائیں پڑتے ہیں فرضی کیا کیا کرتے ہیں آگے ذکر آئے گا اسی مہینے میں ایک یہ بھی مانتہ ہے خرافات جس کو کہہ لیجئے یہ مانتے ہیں کہ اس مہینے میں فونک فونک کے قدم رکھو کیونکہ جنات کا نزول ہوتا ہے اور وہ جنات کون سے سیدھے والے نہیں لولے لنگڑے اپاہیج ایڑے ٹیڑے جو جنات ہیں وہ اس مہینے میں پھیل جاتے ہیں اس لئے فونک فونک کے قدم رکھو کہیں کسی جن کے اوپر نہ پھیل پڑ جائے یہ بھی ایک اوہ ہوم ہے وہ ہمپرستی ہے اسی مہینے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو بعض جاہل قسم کی عورتیں اپنے گھر کے جالے ساف کرتی ہیں اور جالے ساف کرتے ہوئے کہتی ہیں اے سفر چلا جا اے سفر چلا جا اے سفر چلا جا اس کے پیچھے بھی جاہلیت ہی ہے کیونکہ پورا مہینہ جنوں کا بسیرہ لولے لنگڑے جن پتہ نہیں کہاں کس جالے میں آ کر بیٹھے ہوئے اس کے صفاؤں تو عزت سے صفاؤں کوئی ایسا نہ ہو جن دوبارہ آج صفایا گل سے ہم بیمار ہو جائیں تو یہ ڈر ہوتا تھا تو یہ بھی ایک تمہم ہے یہ بھی ایک خرافات اور رسم ہے اس کے علاوہ اسی مہینے میں زمان جہلیت میں ایک اور ظلم کیا جاتا ہے اس مہینے کے اوپر کہ اس مہینے کو کبھی کبھی بدل لیتے تھے یہ بڑی عجیب و غریب خرافات ہے اس خرافات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اگر آپ سے میں کہوں کہ یہ کونزا مہینہ چل رہا ہے آپ کہیں گے جولائی چلنا میں بولوں گا اس کے بعد کونزا مہینہ آئے گا آپ بولیں اگست بول میں کہوں نہیں اس بار چلو بحرائش کے ودائق جی سے اعلان کرواتے ہیں کہ اگلہ مہینہ آگست نہیں ستمبر ہوگا اور ستمبر والا مہینہ آگست مانا جائے گا مان لیا جائے گا نہیں مانا جائے گا سب لوگ کہیں گے سٹھیا گئی پاگل ہو گئے لوگ زمان جاہلیت میں یہ تھا زمان جاہلیت میں مہینہ ہی بھائی صاحب بدل لیا جاتا تھا کہتے تھے محرم کے بعد سفر آئے گا قبیلہ کا کوئی سردار کھلا ہو جاتا اس کی اپنی کوئی ضرورت ہوتی کسی سے بدلہ لینا اب ظاہر سی بات ہے محرم میں حرمت مالا مہینہ للائی نہیں کر سکتے اب اس کو بدلہ لینے کی پوری چل مشائے ہوئے تو کیا کہتا تھا اعلان کرتا تھا لوگوں سنو یہ محرم والا مہینہ تھوڑا آگے کر کے سفر میں کر دیتے ہیں سفر والا مہینہ یہی رہے گا یعنی بدل لیا اور کبھی کبار کیا کرتے تھے عمرے کی نیت سے یہ غلط فہمی تھی زمانے جہلیت میں کہ حج کے فوراً بعد عمرہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا حج کے ابھی حج کا موسم ختم ہوا ہے لہٰذا اس کے فوراً بعد عمرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے قبول ہی نہیں ہوگا سواب ہی نہیں ملے گا اچھا نہیں مالا جاتا شبن نہیں مالا جاتا تو ایسا کرتے ہیں کہ محرم کے بعد جو سفر آتا اس کو پہلے کر لیتے ہیں یہاں بھی مہینہ ایکسچنج کر دیا جاتا تھا اور کبھی کبھی تجارت کی وجہ سے اپنے کاروبار کی وجہ سے مہینوں کو بدل لیتے تھے جیسے کبھی بھئی حج کا اور عمرہ کا جو موسم ہے ہمارے اور آپ کی عبادت کا نماز کا اور خاص طور سے روزے کا جو موسم ہے پورے سال میں سرکولیٹ ہوتا رہے تھا کبھی تھنڈی میں پڑے گا کبھی غرمی میں پڑے گا کبھی برسات میں پڑے گا تو ایسے ہی حج بھی ہوتا تھا تو یہ لوگ بڑے چالار تھے کبھی جب سخت گرمی میں حج پڑتا تھا اور دیکھتے تھے ایک مہینے کے بعد تھوڑا موسم تھنڈ ہو جائے گا تو اگلہ مہینہ سفر ہے بولتے اس کو پہلے کرو تاکہ تجارت میں کچھ کمی نہ آنے پائے تاکہ مارکٹ تھنڈی نہ ہونی پائے اور تھنڈے موسم میں کاروبار ہو جائے گا تو یہ مہینے کو ایکسچنج کرتے تھے محرم کو سفر کی جگہ پہ اور سفر کو محرم کی جگہ پہ کر لیتے تھے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کافر تو پہلے سے ہائیں کفر میں بھی یہ لوگ بڑی عالی کوالیٹی کے کافر ہیں اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا سورہ توبہ میں نے کہا انما نسی زیادتن فلکفر یہ مہینے کا ایکسچنج کرنا یہ کفر میں مزید زیادتی ہے یہ ان کی دیدہ دلری ہے یہ اللہ کے بنائی ہوئے مہینے کو بدلنا چاہتے ہیں یعنی منمانی دین کے ساتھ کھلوار کرنا یہ زمانے جاہلیت سے ہی کچھ پاگلوں کا شیوہ رہا ہے اور افسوس ہے آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کو بدلتے ہیں منمانی دین کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں دین جو دیا گیا ہے اس میں خود کو ایڈجسٹ کرنا سیکھئے یہ سچے مسلمان کی نشانی اور علامت ہے دین کو اپنے اعتبار سے بدلنے کی کوشش اگر کر رہے ہیں تو یہ جاہلیت کی رسم ہے اور جاہلیت کا شیوہ ہے جو جاہلیت کے لوگوں میں پایا جاتا ہے مسلمانوں میں اس کا ہونا ٹھیک بات نہیں ہے یہ تو اس مہینے کے انجر جو خرافات ہوتی ہیں سرسری طور سے ہم نے ذکر کیا